جس انسان کے گھر سے بھی تنگ دستی غریبی نہیں نکل رہی ہے جس انسان کے گھر بھی خیر و برکت نہیں ہے پیسہ جڑ نہیں پارا یا اچانک سے اس کے ساتھ حاصلات ہو رہا ہے اچانک سے اس کے بنتے بنتے جو کام تھے وہ بگڑ جا رہے ہیں بہت پریشان ہیں بہت زیادہ وظائف پڑتے ہیں بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا نو ایسے کام ہیں نو نائن ہر گھر میں آج کے ٹائم میں لگ بگ یہ کام ہونے لگے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشانیوں کا سبب ان کے لیے بننے لگی ہیں پریشانیاں تو نو ایسے کام ہیں ان کو بالکل نہیں کرنا ہے نو کاموں کو جو بھی چھوڑ دے گا اس کے گھر کے اندر خیریں برکتیں آنے لگیں گی غریبی ختم ہو جائے گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو اگر آپ بھی بہت پریشان ہیں تو ایک بار چیک کر لینا کہیں آپ کے گھر میں تو ان نو کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہو رہا بہت خاص انفارمیشن اس ویڈیو کے مادہم صاحب تک پہنچا رہا ہوں اس ویڈیو کو سواب اور کامیابی کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کر کے آگے اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آنے والے وقت میں مزید اسی طریقے کی معلومات آپ تک آسانی کے ساتھ بر وقت پہنچ سکے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلی چیز جس گھر کے اندر مسلمان رہتے ہوں جس بھی گھر کے اندر مسلمان رہتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نمازی نہ ہو سارے بے نمازی ہوں اللہ کا ذکر قرآن پاک اور یہ تمام چیزوں اس گھر سے بلکل ہی ختم ہو چکی ہوں ایسے گھر میں اللہ کا عذاب آنے میں وقت نہیں لگتا اس گھر کے اندر نہوست آئے گی کتنا ہی چاہے پیسے کماتے ہوں وہ لوگ کتنی خیر و برکت تھی وہ سب ختم ہو جائے گی پہلے کے وقت میں جو بھی تھا لیکن وہ دیرے دیرے سب ختم ہو جائے گا تو یہ پہلا کام ہے جو لوگ گھر کے اندر کرتے ہوں اور نہوستیں ان کے گھر کے اندر آتی ہیں دوسرا جس گھر کے اندر بھی لوگ کام شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو اور بسم اللہ نہیں پڑتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ اگر بسم اللہ کو نہیں پڑتے تو ان کے کام میں بھی خیر و برکت نہیں ہوگی اور بنتے بنتے کام بھی بگڑ سکتے ہیں ہاتھ ساتھ ان کے ساتھ اسی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ دوسرا کام ہے جس کو بالکل نہیں کرنا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو پڑنا ہے اس چیز کا خیال لکھنا ہے جس گھر کے اندر تیسری بات بتا رہا ہوں جس گھر کے اندر جھوٹے لوگ رہتے ہوں زناکار رہتے ہوں چور رہتے ہوں تو ایسے گھر کے اندر بھی خیریں برکتیں بلکل ختم ہو جاتی ہیں ایسے گھر کے اندر نحوست ہوتی ہے چوتھی چیز جس گھر میں مرد اور عورت پر گسل جو ہے واضب ہو گسل جو ہے واضب ہو اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے وقت تک اگر وہ گسل نہیں کر رہے ہیں ابھی جیسے کوئی ناپاک ہے اور وہ گسل اس کو ضرورت ہے ایک نماز کا وقت سے لے کر دوسرے نماز کے درمیان تک ان دونوں وقتوں کے بیچ مگر وہ گسل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ایسی حالت میں ہی رہتا ہے چاہے وہ جناوت کی حالت ہو چاہے ناپاکی کی ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو تو ایسے گھر میں خیریں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں نحوست آنا شروع ہو جاتی اس گھر کے اندر اور بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اس گھر کے لوگوں کو برباد ہونے میں اسی طریقے سے پانچمی چیز جس گھر کے لوگ سورج نکلنے کے بعد تک سوتے رہتے ہیں اور صبح کو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں ایسے گھر کے اندر بھی نحوستیں جو ہے آ جاتی ہیں کیونکہ صبح صبح گھر کا دروازہ کھلنا چاہیے رزق کے جو فرشتے ہیں وہ صبح صبح دروازے پر آتے ہیں اور اگر دروازہ بند ہوگا سوتے رہو گے اسی طریقے سے تو وہ رزق کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے دروازے سے لوٹ جائیں گے اور آپ کا دروازہ جب بند ہوگا تو خیرے برکتے پھر نہیں آئیں گے اور رزق بھی آپ کا باپس چلا جائے گا اسی طریقے سے کوئی بھی گھر کے رہنے والے لوگ جو ہیں کوئی بھی ہوں کتنے بھی ہوں وہ وغیر کسی وجہ سے چاہے وہ کسی مسلمان ہوئے کسی سے بھی بے وجہ نفرت کرتے ہوں آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بھی بے وجہ کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں آج کے ٹائم میں جلد حسد اور تمام دیکھا انہیس طریقے کی چیزوں سے حسد کرنے لگتے ہیں اور بے وجہ نفرت دل میں پالنے لگتے ہیں تو نفرت جو لوگ جس گھر کے لوگ بھی پالتے ہیں دلوں میں تو ایسے لوگوں کے گھر بھی خیریں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دیرے دیرے ان کے گھر میں آفتیں پریشانیاں بیماریاں آ جاتی ہیں اور وہ خود پریشان رہتے ہیں ہمیشہ اسی طریقے سے جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جاتا ہو اگر پڑھا جاتا ہو تو بینہ وضو پڑھتے ہوں لوگ تو ایسے گھر کے اندر بھی نہوست آ جاتی ہے اور جو ضروری چیز ہے ہر بار ذکر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ ماں باپ کی نافرمانی جس گھر کے اندر رہنے والے لوگ کرتے ہیں آج کے ٹائم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ماں باپ کو اٹھا کر کے بوڑے بزرگ ماں باپ کو ایک طرف کو پھیک دیتے ہیں وہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں وہ اپنی بڑھاپی کی زندگی میں پھر وہ دعائیں دینے کی وجہ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں پھر گھر کے اندر نہوستیں حاسات پریشانیاں آفتیں آنا تیہ ہوتی ہیں اسی طریقے سے آخری چیز جس گھر کے اندر رہنے والے لوگ اپنے داتوں سے ناہونوں کو کاٹتے ہوں یا پھر ناہونوں کو بڑھاتے ہوں ایسے گھر کے اندر بھی نہوستیں ایسے لوگوں کے اوپر بھی نہوستیں بیماریاں پریشانیاں آفتیں آتی ہیں تو یہ کچھ کام ہیں جن کو آپ چیک کر لیں کہیں یہ آپ کے گھر میں تو نہیں ہو رہے اگر ہو رہے ہیں تو وقت رہتے صدار لیجئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ آپ کو معاف کرے گا اور سچے دل سے توبہ کر لیجئے گا اور صحیح راستے پر آ جائیے گا تو غریبی آنے کی کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ واضح کر چکا ہوں نو ایسی بڑی نشانیاں جو میں نے آپ کو بتا دیئے سباب کامیابی کی نیا سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریے گا اور چلتے چلتے آپ لوگوں کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بہت دیان سے اس بات کو سنیے گا دیش دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ رہتے ہیں آپ میں سے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک آپ نے دیکھا ہے اگر کوئی بھی انسان جادو اٹونا دشمن بری نظر حاسدین یا حاسات ہوتے ہیں کام بگڑتے ہیں یہ اس طریقے کی چیزوں سے بہت پریشان ہے جادو اٹونے سے بہت پریشان ہے آپ تلاش رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کی ہمیشہ حفاظت کریں ہر بری چیز نیگٹیب چیز سے تو یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر پانچ چھے ایسی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے موسیقی